یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم و ان تسألوا عنہ حین ينزل القرآن تبدلکم افاللہ عنہ واللہ غفور حلیم آج جو میں نے آیتِ طیبہ پڑھی اس کا لرز ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ایسی باتوں کے بارے میں اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دے جائیں تو تمہیں بری لگے گی اور اگر انہیں اس وقت پوچھو کہ قرآن اتر رہا تو تم پر ظاہر کر دے جائیں گی اللہ نے اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے یہ آیتِ طیبہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش گیا جس کا مفہوم یہ ایک ان زیادہ سوالت نہ کرو اس کی شانِ نزول میں آپ کے سامنے آرز کرتا ہوں کب یہ آیتِ طیبہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جہاں جانی سارا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا کرتے تھے وہاں ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے مرافقین بھی تھے جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے تھے تو مختلف موقع پر مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اور ان سوالات کا مقصد کو علم حاصل کرنا نہیں تھا ماذا اللہ جس طرح ہمارے آبے بھی ہوتا ہے جب کسی کو پھسانے کے لئے سوال کرنا کسی کو لا جواب کرنے کے لئے سوال کرنا تو صحابہ کرام تو علم کے لئے سوال کرتے تھے صحابہ کرام کے سوالات تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے حدیث میں ان کا ذکر آیا لیکن مرافقین کے جو سوال کا مقصد تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم ثابت کرنا تھا آپ علیہ السلام کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں ان کو زیادہ نہیں پتا کچھ ہے ماذا اللہ تو اس آیتِ طیبہ کی شانت نزول میں بخالی شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے دیگر کتابوں کی روایت ہے اور مختلف انداز کی روایت ہے کہ جب لوگوں نے بہت زیادہ سوال کی رہے ہیں تو حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد پہ تشریف لائے اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ علیہ السلام غضب کی حالت میں تھے آپ فرما رہے ہیں سلونی اببہ شیطو سلونی اببہ شیطو پوچھلے مجھ سے جو کچھ تو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھلے مجھ سے جو کچھ تو پوچھنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام سوال کر رہے تھے اور روایت محمدہ کیا تھا ایک منافق نے پوچھا کہ میرے اونی گم ہوگی ہے کدھر ہے ایک حدیث میں یہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہاری اونی فلان جنگل میں فلان درد کے پاس اس کی نکی لٹکی ہوئی ہے جاؤ وہاں سے لے لو اس پہ منافقین نے مضاق وڑایا حاجی ہوئی ہے ان کو کیا بتا غیب کا قائل میں اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ حلال کا نہیں ہے اس نے سوال کرنا رہا میرا باپ کون ہے میں اس کا باپ کون نہیں تو راس کی بات ہے اس کی ماں بہتر جانتی ہے لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے وہ باتیں کو اور نہیں بتا سکتا یہ بتا سکتے ہیں آجا بعض اوقات صحابہ اکرام حقیقت جاننے کے لئے صحیح سوال بھی کرتے تھے لیکن وہ جو نہیں کرنا چاہیے حضرت عبداللہ حضیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کر لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے تو آپ نے فرما تمہارا باپ فلان بھی ہے تو وہ صحیح تھا ان کا نصب صحیح تھا تو ان کی مات یہ آتی گا جب انہوں نے سنا تو اپنے بیٹے کو ڈھانٹا کہ بیٹا تُو نے کیسا عجیب سوال کیا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زمانہ جہلیت میں پاک دامن تھی اگر کوئی گناہ کیا ہوتا تو آج کھل جاتا میرا وہ گناہ تو یہ سوالات اس قسم کے جب کیے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کہ ایمان والو نہ سوال کر اسی چیزوں کے بارے میں اگر تم پر ضائع کر دی جائے تو تمہیں بری لگ گی ظاہر سے بات ہے اپنے باپ کا پوچھ رہا ہے وہ راز کی بات ہے جس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو پیو اپن کرتا ہے